السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے خیریت سے ہیں آپ سب میں ابھی اپنا ریسرچ کا کام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آئے کیوں نہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ اس اپرو ٹپ فور اسکولرز آف اسلامی اسٹیڈیز اور کلچر مطلب جو بھی کہا جائے اسلامی فیلڈ سے تعلق اکنے والے تحقیق میں کام کرنے والے حضرات کے لئے ویسا تو میرا اتنا بڑا کوئی درجہ نہیں ہے نہ کوئی میں پروفیسر ہوں نہ میں کوئی لیکچرر ہوں لیکن ایک اسلامی سٹوڈنٹ میں نے سوچا اس کو جو ہے میں آپ تک پہنچاؤں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں مگر جب کام ہمارا سر کے اوپر آتا ہے تو بھول جاتے ہیں بہت سارے لوگ اس سے سٹوڈنٹس کو بھی بہت فائدہ ہوگا جو تحقیق کے اندر کام کر رہے ہیں میرے طرح کیونکہ میں ابھی فائنل ایئر میں ہوں اور فائنل ایئر کے اندر ہمارا بی ایس میں تحقیق کا کام ہوتا ہے لاسٹ یعنی آپ نے اب تحقیق کی دنیا میں قدم رکھنا ہے کیونکہ بی ایس کے بعد ایم فل ہے ایم فل کے بعد پی ایش ڈی اور یہ دونوں چیزیں تحقیق میں چلتی ہیں آرٹس کے اندر تحقیق کا کام ہی چلتا رہتا ہے سیمین آرز ہوتا ہے مختلف ایم فل کے پی ایش ڈی کے اور ابھی تو بی ایس کی وجہ سے جو ہے وہ ایم فل غالبان ختم ہو جائے اور ڈائریک پی ایش ڈی میں چلے جائیں بھائی کے لیے دعا کیجئے گا تو میں نے یونیسٹی کے اندر جب سے میں آیا ہوں تب سے میں نے شاید کوئی سیمین آر چھوڑا ہو جب میرا کام بہت زیادہ ہوا تب میں نے سیمین آر وغیرہ دو تین چھوڑے چار سالوں کے اندر یہ میری جیکٹ رکھیے میں نے دھوئی تھی سو یہ کچھ پیپر ورکس ہیں تمام سیمین آر جو بھی ہوئے ہیں یہ موضوعات ہیں ان کے کہ کس کس چیز کے اوپر اسلامی ایڈیوکیشن کے اندر تحقیق ہوئی ہے تو پچھلے چار سالوں میں جتنے سیمین آر ہوئے ہیں میں نے ان تمام کے سائن آر سے سمال کے رکھے تھے کیونکہ میں ہر سیمین آر کو اٹین کرتا رہا ہوں اچھا یہ ایک بندل ایسا ہے اور ایک بندل میرا میری علماری میں رکھا ہے یہ میرا بستار یہ میرا آستانہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے گا اس کو زیادہ توجہ میں نہ لیں تو وہاں پر رکھا ہوا ہے بہرحال میرا یہ دکھانے کا مقصد صریف یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے اس کو ہلکا لیتے ہیں اور سیمین آر وغیرہ کو اٹینڈ نہیں کرتے حالا کہ اس کے اندر ریفریشمنٹ بھی ملتی ہے فری میں تو جن کو پتا ہے وہ کٹ اٹ تو اس کو جو ہے ہلکا نہ لیں اس کے اندر آپ کی بہت ساری چیزیں جیسے اب میں آخری سال کے اندر اپنی تحقیق کر رہا ہوں اور میرا موضوع جو ہے وہ طلاق کے اوپر ہے کہ طلاق کا بھڑتا ہوا رجان جو ہمارے معاشرے میں ہے اور اس پر قابو کس طرح سے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے تو مجھے اس سائن آفسس کے تھرو کس طرح مدد ملے گی کہ اس کے اندر جو ہے آخر کے اندر کتابیات ہوتی ہیں اور یہ بیبلوگرافی کے اعتبار سے ہیں یعنی حرفوار پہلے علیف پھر با تا اردو میں جیسے الفابیٹس ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے ساری کتابیات ہوتی ہیں تو انہوں نے کتابیات دیوی ہیں یہاں پر تجاویز آگئیں یہ رہی یہ رہی کتابیات اس طرح سے اس میں مصنف کا نام کتاب کا نام اور یہ کہاں سے نشر ہوئی اور اس کی اشاعت کا سال اس سے موضوع کے اندر آپ کا موضوع جس تحقیق سے مطالق ہے جس پر آپ کام کر رہے ہو اس میں آپ کو مدد ملے گی جیسے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کا موضوع کن چیز میں مل سکتا ہے تو میرا طلاق کا موضوع ہے تو میں اب اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں مجھے جہاں تک کتابیں معلوم ہیں میں وہ کتابیں پر کھوں گا ٹھیک ہے لیکن کتاب کی ایک بہت بڑی دنیا ہے میں جس کو نہیں جانتا تو اس تک آپ کو مدد اور رسائی حاصل کرنے کے لیے ایسے سائن آفسس کا سہارہ بہت زیادہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے اب جیسے میں نے بتایا میرا طلاق کا موضوع ہے تو اب یہ تحقیق ہوئی ہے اخبار جہاں اور فیملی میگزین میں خواتین کی نمود و نمائش شریعت اسلامی کی روشنی میں جائزہ ٹھیک ہے اس بہن کا شکریہ دا کرتا ہوں میں تو ان سے مجھے کیا فائدہ ہے انہوں نے یہاں پہ کتابیات دی ہوئی ہیں صحیح ہے اب میرا موضوع تھا طلاق سے مطالق اب میں دیکھوں گا یہاں پر خواتین کا دینی معلم اب اس میں مجھے میرے موضوع سے مطالق باتیں ممکن ہیں مل جائے اسی طرح ابوالالہ مودودی صاحب کی کتاب حقوق کے زوجین زوجین کی حقوق کی اعتبار سے مجھے اس میں کام مل سکتا ہے اس کی طرف آتا ہے اس میں مجھے ابھی ایک کتاب ملی مفتی تقی صاحب کی کیا نام ہے کتاب کا ہمارے آئلی مسائل دین یہ عبدالخلیل قاسمی صاحب کی کتاب مکمل مسائل طلاق اب اس کتاب کا مجھے پورا حوالہ بھی مل گیا کس ادارے سے چھپی کس سال میں اس کو جو ہے اس کی اشاعت ہوئی ہے اور کس نے لکھی ہے کس نے اس کپ پر کام کیا ہوا ہے اب ان تمام کے تمام سائن آفسس کے اندر سینک کڑو کتابیں ہیں اب اگر کسی کے پاس اس کا پورا جو ہے سامان مؤثر ہے اب اس کیلئے یونیسٹیز کے اندر جانا پڑتا ہے کہ میرے موضوع سے مطالق بھائی کتنا کام ہوا ہوا ہے پھر ہر اس سائن آفسس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس نویت کا کام ہوا ہوا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے سال کے اسٹارٹ ہوتے ہی ایسے مواقع کو نہ چھوڑیں زائے نہ کریں دوستوں میں بیٹھ کے کینٹیز میں وقت گزار کے یا بھار خواری کرنے کے بجائے ہم ایسے موضوعات میں حصہ لیں شرکت کریں اس میں اور ایسے سیمینارز کو اٹینڈ کریں اس سے آپ کی علمی ترقی بہت زیادہ ہوگی پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ سیمینار کیا ہے یہ سائن آفسس کیا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ مجھے ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگی کیونکہ میں مدرس ایسے ڈائریک یونیسٹی کے اندر آئے تھا اور اب انہم دلاللہ مجھے اس کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ میرا جب آخری سال یہ کمپلیٹ ہونے کو ہے میرا بی ایس کمپلیٹ ہونے کو ہے تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے کتنی اہم چیز کو حاصل کیا ہے جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے سیمینارز کو اٹینڈ کیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا اس کے لیے لوگوں کو خواری کرنی پڑتی ہیں جانا پڑتا ہے یونیسٹی کے اندر سائنوپسز نکلوانے پڑتے ہیں اپنا ٹائم لوگوانا پڑتا ہے لیکن یہ سارا کام میرے پاس میرے گھر میں موجود ہے بہت سارا مطلب یہ اناف ہے میرے لیے نا اس میں بہت ساری کتابیں مجھے میرے موضوع سے مطالق مل جائیں گی تو یہ میری گائیڈ ہے تمام فسٹیرز کے سٹوڈنٹس کو جو بھی اپنے تحقیقی کام میں آگے بھننا چاہیں اپنی زندگی کو مزید آگے تعلیم کے اعتبار سے ترقی دینا چاہیں باتیں تو بہت ہو گئی اب کچھ پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں مگر اس سے پہلے میری بات سننی پڑے گی میرے ساتھ ایک سین ہوا تھا آج میرا پیپر تھا اور میرے ساتھ سین یوں ہوا ہے کہ میں جس پیپر کی تیاری کر کر آیا وہ پیپر ہی نہیں تھا میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ دوسری تیاری کر رہے ہیں پیپر کی میں حیران تھا کہ یہ اتنے ذہین اور فوشیار ہوتے جا رہے ہیں کہ جو پیپر کل ہونا اس کی تیاری آنکھ سے کر رہے تو میں نے پوچھا بھائی کیا سی نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی صاحب جس پیپر کی تیاری آپ کر کر آئے ہو وہ پیپر آج نہیں ہے یہ سن کے میری آنکھیں یوں کھلتی ہیں لیکن الحمدللہ جو پیپر ہونا تھا اس پر بھی میرا کابو تھا کہ وہ پیپر بھی میں کر سکوں گا بینہ تیاری کے بھی کیونکہ زیادہ کوئی اس میں ایسی چیزیں نہیں تھی جو مجھے نہ آئے الحمدللہ وہ جو کل پیپر ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے ابھی میں جا رہا ہوں کہ سیمینار اٹین کرنا ہے سیمینار کی باتیں چل رہی ہیں ہماری تو آپ وہ ملاحظہ کریں کہ سیمینار کس قسم کا اور کس طرح سے ہوتا ہے یہ فریش سٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھ لیں ان کے لیے کلپ میں نے لیا ہے سوٹیہ اکرام کی تعلیمات جو جدید کی پیدت سے مطاعی تک کوئی محفوظ 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 کر سکتی ہیں کیا صرف سوٹیہ اکرام تحمدلہ علیہ کی تعلیمات اسلام کی اصل روحانی تعلیمات کو محفوظ رکھتی ہیں درکٹر برانہ سوا خانتہ کی تعلیمات پیروفی میں باتنگ کی اسلام کی کوشش پر سکھی جا سکتی ہیں کسیلوں کی اس جنگ میں سوٹیہ اکرام کیا کی خرز سکتے ہیں اورتنگ کی تعمیری جسمت کے معاشر تحسن ہو سکتے ہیں جو سآگے اکرام کی مسائل کے حل جڈٹر گولام enfrent facts خیّر دوم gemaakt Spring مسائل کے حل جڈڈر گولام . خدمات کی تعلیمات پر اختتام خاتمہ ردائی تجاویزہ کتابی آتی ہیں روحان خدمات کیا ہے؟ روحانی اس میں لکھ نہیں ہے روحانی بھونکتا ہے میرے دعا ہے تمام فسچر میں آنے والے سٹوڈنس کے لیے ابھی مارچ کے اندر نیا بیچ آ جائے گا انشاءاللہ ہم فارغ ہو جائیں گے ہم آگے کا سفر کریں گے وہ اپنا سفر اسٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے اور اپنے آپ کو علم سے جوڑ کے رکھیں سیمنارز کو نہ چھوڑیے گا سیمنارز اٹین کیجئے گا اور جو اس کی اس طرح کی کوپی ملے اس کو ضائع نہ کیجئے گا بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا میں اگر سیمنار اٹین نہیں بھی کرتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میرے لئے کوپی لازمی رکھ لیجئے گا اگر ممکن ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے آج مجھے اس میں ڈھیروں کتابیں مجھے میرے موضوع سے مطالق ملیں گی اور ملتی رہیں گی جب تک میں اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہوں گا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ ہی ہو تو کمنٹ کے اندر آپ معلوم کریں اپنا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ